جی ہاں دوستو مدیان سواد کے علاقے میں حالات کابو سے باہر ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو مدیان سواد میں جو ہے جس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے قرآن پاک کو جلایا تھا اس شخص کو تھانے میں سے عوام نے جو ہے رب دستی نکال کے اس شخص کو بہت پہلے مارا پیٹے اور اب جو ہے خبر سامنے آرہی ہے کہ اس شخص کو جس نے بے حرمتی کی تھی قرآن پاک جلایا تھا اس شخص کو بھی جو ہے زندہ جلا دیا گیا ہے تو دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یا قرآن پاک کی اس طرح بے حرمتی کرے گا تو اس کا جو پھر آخری حل ہے وہ یہی کیا جائے گا مسلمان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی قرآن پاک کی بے حرمتی ہو تو لوگوں نے جو ہے تھانے میں گس کر جو ہے اس شخص کو نکالا جس نے بے حرمتی کی تھی ناؤس بیلہ قرآن پاک جلایا تھا تو اس شخص کو بھی زندہ جلا دیا گیا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے آپ لوگ اس بار میں کیا ہے تو اپنے سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس شیئر سے دیکھ رہے ہیں اپنے شیئر کا نام میں اس ویڈیو کے نیچے ضرور لکھے گا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جو میں آپ لوگ گردہ پنچھتا رہوں گا ایک بہت انہائی تھی افسوس نوناک واقع تھا لیکن عوام نے جو ہے اس شخص کو جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے اس کو زندہ جلا دیا گیا ہے تو چینل کو سسکرائب کردیں بیل کے کے ان کے بعدیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا پوستر خیار رکھے گا اللہ حافظ